دیکھیں مائکروسوفٹ ورڈ کے اس کورس میں ہم آج ہوم کی ٹیپ کو ہم اچھے سے سٹڈی کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ساری ٹیپ کو سٹڈی کریں گے اس ٹیپ میں ہم اس کو کمپلیٹ اور اڈوانس سٹڈی کریں گے تاکہ آپ کو دوبارہ مائکروسوفٹ ورڈ میں کبھی کوئی پرابلم نہ ہو اچھا جی دیکھیں سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ کو پتہ یہ ٹائٹل بار ہے یہ ٹیپ ہیں یہ ریبن ٹھیک ہے ان کو پراپرٹیز بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بس بلینک پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے زوم سلائیڈر ہے ٹھیک ہے اس کو بس سٹیٹس بار ہے ہوم کی ٹیپ دیکھیں ہم پہلے سٹڈی کریں گے دیکھیں ہوم کی ٹیپ بہت زیادہ مائکروسوف ورڈ میں اہم ٹیپ ہے ہوم کی ٹیپ میں جو آپ کے ڈاکومنٹیشن دوسری ٹیپ میں بھی کافی کام ہے لیکن ہوم میں آپ کو کافی چیزیں آپ کی اسائنمنٹ سے ریلیٹرڈ کافی چیزیں پہلے ہی ہوتی ہیں تو اس کو اچھے سٹڈی کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ورڈ میں کچھ کام کرنے کے لیے کوئی چیز جنریٹ کرنی پڑے گی تو میں ایک کوڈ ہے مائکروسوف ورڈ میں وہ لگا کے دیکھیں ایکوال آر اینڈی بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کر کے میں انٹر کروں گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ کٹ کپی پیسٹ آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کٹ کپی پیسٹ مجھے یہ ویڈیو پروائیڈز جو لکھا ہوا ہے اس کو مجھے کٹ کرنا ہے تو میں سیلیکٹ کر کے یاد رکھ �ے گا مائکروسوف ورڈ میں جو بھی چیز entra select کریں گے پھر اسی پہ ہی کام ہوگا سیلیکٹ کر کے اس کٹ پہ کلکیں تو یہ دیکھیں یہ کٹ ہوگیا ہے اب مجھے امجھے کٹ اور چیز دیکھیں پیسٹ کرنا تھا تو میں امجھے کٹ کر کے پیسٹ کروں گا تو وہ دیکھیں دیکھیں آپس کے پیسٹ کروں یاد رکھا ہوں گا copy means ہے اگر مجھے copies بنانے ہیں یہ video provides کی اس کو میں select کر کے copy پہ click کر دوں گا تو پھر میں enter کر کے paste کرتا جاؤں گا تو اس کی وہ copies بناتا جا رہا ہے تو یہ copies بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے یہ cut copy paste اس کو آپ shortcut key سے بھی کر سکتے ہیں ctrl x اس کی shortcut key ہے cut key ctrl c copy key ctrl v paste key یہ ساری shortcut keys آپ use کر سکتے ہیں format painter میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو ان ساری پہلے چیزوں کا پتہ چلے پھر ہی ہم format painter کو use کریں گے بڑی کمال کی یہ چیز ہے اچھا جی میں پھر ctrl z کرلوں گا ctrl z کیا جی یہ پھر دوبارہ ویسا ہی ہو گیا next دیکھیں ہمارے پاس group ہے font کا font group دیکھیں font میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ پڑھا ہوا ہے font style کہ اگر آپ اس کو کسی اور font style text style میں لکھ سکتے ہیں like چی میں اتنا چاہ رہا ہوں مجھے کسی بھی font اور میں font میں لکھنا ہے adopt font میں لکھنا ہے کوئی بھی font آپ کو یہ یاد رکھیں گے یہ company کے registered font ہوتے ہیں اکثر آپ کو کہہ سکتے ہیں کوئی requirement ایسی ہو کہ میرا یہ کام میری application اس font میں لکھنی ہے تو آپ اس font میں لکھیں گے download بھی ہوتے ہیں نیٹ سے یہ font آپ download بھی کر سکتے ہیں اس پر requirement جو customer کی یا ویسے لیکن اگر آپ خود کا کوئی assignment کر رہے ہیں گھر میں کام کر رہے ہیں تو دو font آپ use کر سکتے ہیں calibre اور aerial یہ دو regular font ہیں جو بقاعدہ use ہوتے ہیں by default جب آپ microsoft word کو on کریں گے تو پھر بھی یہ دو calibre font regular یہ آئے گا یہ calibre by default لگا ہوتا ہے microsoft word میں تو ایسے font change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ text size ہے یہ میں size دیکھیں یہ size کو بڑھا کر رہا ہوں 72 تک اس کا size ہے آپ کو جتنا size بڑھانا ہے بڑھا سکتے ہیں last اس کا size ہے 8 اور یہ end ہوتا ہے 72 پر لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بھی ویسے تو یہ word میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس سے بھی size بڑھا ہو زیادہ سے زیادہ کبھی ضرورت پڑے تو 72 لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ 7 یہ ادھر سے آپ increase font size کر سکتے ہیں اس سے یہ بڑھا سکتے ہیں مزید اور اس سے ہم کم کر سکتے ہیں decrease سے اس پہ بھی اگر آپ کو 72 سے بھی زیادہ ضرورت پڑے گی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم اس کو size کم ہی کر لیں گے normal جتنا تھا وہ ٹھیک ہے size ہم نے کم کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس option ہے یہ sentence case ٹھیک ہے like آپ چاہ رہے ہیں آپ کو یہ سارے word بڑے لکھنے تھے video provides powerfully اس کو بڑا کرنا تھا ٹھیک ہے تو آپ بڑے بھی لکھ سکتے ہیں اس پہ میں click کر کے sentence case کر دوں گا اچھا چلیں ہم سارا paragraph کو select کر لیتے ہیں sentence case کریں گے تو یہ دیکھ رہی ہیں پہلا جو آپ کا word ہے اس کا پہلا لیٹر بڑا ہے ٹھیک ہے باقی سب چھوٹے ہیں دیکھیں جس جگہ یہ sentence ختم ہو رہا ہے dot لگا ہو اس کے بعد جو word لکھا ہو اس کا پہلا لیٹر بڑا ہے تو ایسے sentence case آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد lawyer case آپ اس پہ click کریں گے تو سب سارے word چھوٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس لیے underline وہ دے رہا ہے اچھا اس کے بعد اپر case اگر آپ چاہ رہے ہیں جی سارے اپر case میں capital کرنا سارے word تو یہ دیکھیں capital ہو گئے ہیں ٹھیک ہے capital ہم نے کر لی ہیں اس کے بعد جی capitalized each word ہر word کا پہلا لیٹر بڑا ہو جائے وہ ہو گیا بڑا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی toggle language پہلا چھوٹا باقی سب بڑے لیکن یہ چیز اتنی use نہیں ہوتی ٹھیک ہے پہلا چھوٹا وہ باقی سب بڑے ہو ہم normal voice sentence case پہ click کر لیتے ہیں آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس کو کیسے یہ use کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد formatting clear اور formatting اس کو بھی تھوڑا سا آگے ہم پڑھیں گے جب ہم یہ تھوڑی سی اس میں designing کر لیں گے formatting یہ کیا چیز ہے next دیکھیں ہمارے پاس ہے bold کرنا دیکھیں bold کا مطلب ہے اگر ہم نے کوئی font کو یا کوئی heading کو bold کرنا ہو کہ وہ ہمیں کچھ الگ سے نظر آئے واضح نظر آئے تو آپ اس data کو select کریں اور یہ b پہ click کر دیں تو دیکھیں یہ bold ہو گیا مجھے یہ word bold کر رہے ہیں تو میں b پہ click کروں گا وہ bold ہو گیا ٹھیک ہے مجھے یہ bold کرنی ہے یہ line یا کوئی بھی word تو وہ bold ہو گیا ٹھیک ہے پھر اسی سے ہی وہ جائے گا اسی سے ہی دیکھیں پھر میں select کر کے b پہ click کروں گا تو وہ ختم ہو گیا پھر اس کو select کر کے b پہ کروں گا تو ختم ہو گیا ایسے اسی سے ہی ہم لگائیں گے اسی سے ہی word میں ختم کریں گے italic ہے اگر آپ کو line کچھ italic کر دیں اور text جیسے انگلیش کی newspaper میں زیادہ تر ہی ہوتا وہ آپ کر سکتے ہیں پھر اس کو underline کر سکتے ہیں دیکھیں underline ہو گیا پھر bold کر سکتے ہیں تینوں میں نے formatting اس پہ apply کر لی ہیں اچھا جی اب دیکھیں اب ادھر ہم یہ پڑھتے ہیں clear formatting میں چاہا رہا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے میکروس word میں تیکسٹ میرا simple سامنے لگایا تھا یہ ساری formatting ختم ہو جائے پہلے جیسا ہی ہو جائے تو آپ نے اس کو select کرنا ہے select کر کے clear formatting پہ کلک کر دینا تو دیکھیں یہ پہلے جیسا ہی ہو گیا جیسا آپ نے لگایا تھا دوبارہ پھر وہ ہی ہو گیا clear formatting ساری designing ختم ہو گئی ہے اس کے بعد strike through ہمارے پاس word ہے اب دیکھیں اگر tool ہے اگر آپ کوئی آن line paper check کر رہے ہیں یا word کی assignment check کر رہے ہیں آپ کوئی word ٹھیک نہیں لگا کر کر نی ہے تو select کر کے strike through اس لیے ہوتا ہے کہ mark اس کو check کر سکیں جو word غلط ہیں اس کو آپ mark کر سکیں کہ یہ نئی صحیح تو strike throw اس لیے use کر کر کے آپ پھر اسے پہ کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا سلیکٹ کر اس پہ کلک کریں ختم ہو جائے گا سب سکرپ سپر سکرپ لائک جی پانی کا فارمولہ ہوتا ہوتا نیچے ہوتا ہوتا نیچے ہوتا تو کو سلیکٹ کریں گے اور یہ سب سکرپ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹو کو سلیکٹ کر کے سب سکرپ کیا ہم نے دیکھیں وہ سب ہو گئے سپر کرنا ہے اگر اپنے اوپر کرنا ہے اس ٹو کو تو آپ سپر سکرپ کریں گے تو یہ سپر سکرپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پھر اس کو سلیکٹ کر کر اس ہی پہ کلک کریں گے تو اپنے نارمل حالت میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سکرپ اور سپر سکرپ اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دیکھیں یہ مائکروسوفٹ آفیس 2007 کے بعد آیا یہ اپشن اگر آپ نے کوئی heading کوئی خوبصور سے کرنی ہو تو آپ ادھر سے heading لگا سکتے ہیں کوئی بھی اس کا size بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ایسے مختلف heading دی ہوئی ہیں کوئی heading لگانی ہو یا کوئی ایسا documents شروع کر گا اس کے بعد اگر آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تیکسٹ اگر پاور کو ہائی لائٹ کرنا تو زیادہ تر یلو کلر ہی یوز ہوتا آپ کوئی بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جو بھی ورڈ آپ کو ہائی لائٹ کرنے ہو وہ آپ کر سکتے ہیں پھر اس کو select کر کے no کلر کریں گے یہ ختم ہو جائے گا تو ایسے ہمیشہ نو کلر کیا کریں وائٹ نہ کیا کریں کیونکہ وائٹ بھی کلر ہے ٹھیک اس کو select کر کے نو کلر کریں گے وہ کلر ختم ہو جائے مجھے ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو یہ ٹیکسٹ کلر چینج کروں اچھا فارمیٹ پینٹر کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم تھوڑی سی اس پہ کرتے ہیں جی فارمیٹنگ ڈیزائننگ اس کا ٹیکسٹ یہ کر لیتے ہیں بولڈ ہو گیا اس کو جی فونٹ کلر اس کا ریڈ کر لیتے ہیں اب فرص کریں آپ نے یہ کوئی ہیڈنگ تیار کر لی سائز اس کا کیا تھا آپ نے کوئی بھی یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں ہو اس کو دوبارہ اپنے ویسے کرنا ہے تو آپ ٹائم لگے گا تو آپ فارمیٹ پینٹر کو یوز کریں یہ صرف ڈیزائننگ کو کافی کرتا ہے اس لئے ایکسل میں بھی اور ورڈ میں بھی آپ اس کو سیلیکٹ کریں یا بس ایسے اس پہ کلک بھی کر دیں گے تو جہاں تک اس کی ڈیزائننگ ہے اس کو کافی کر لے گا اس کو سیلیکٹ کر کر کے فارمیٹ پینٹر کریں اور جتنا آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے اس پہ جسٹ آور کر دیں تو یہ دیکھیں وہ بھی ہیڈنگ بن گئی ہے چاہے آپ اس پہ کلک کریں یا کچھ بھی سیلیکٹ کریں وہ ہیڈنگ بنتی جا رہی ہے تو فارمیٹ پینٹر کا بہت زیادہ کام ہے دیزائننگ کرتے ہوئے ورڈ میں کام کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کافی یوز کیا جاتا ہے اچھا گراف میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے بلٹ پڑے ہو ہیں اگر آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہیں ادھر ہی ہم کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی چیز آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے بلٹ لگانے ہو تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس پہ کلک کریں بلٹ آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ لگانا ہو بلٹ آ گیا اب انٹر کریں گے تو ساتھ بلٹ چلیں گے انٹر میں نے کی ہے تو ساتھ چلیں آپ اپنی مرضی سے اور بلٹ لگا سکتے ہیں یہ سمبل پڑے ہو ہیں کافی سارے بلٹ ہیں ان کو use کر سکتے ہیں یہ change ہو گئے جو بھی آپ کا use کر سکتے ہیں none کریں گے تو bullets یہ ختم ہو جائیں اس کو select کر کے ہم یہ none کریں گے اچھا اس کے بعد جیسے ہم نے bullets لگائے ایسے اگر آپ پیپر بنا رہے ہیں کوئی ایم سی کیوز بنا رہے ہیں تو آپ یہ رومن گنتی بی سی بغیرہ یہ ساری چیزیں use کر سکتے ہیں لائک مجھے اب میں انٹر کروں گا تو یہ آٹومیٹک آگے working کرے گا رہیم یرخان کوئی بھی ہم دیکھ میں انٹر کر رہا ہوں تو وہ working کر رہے ہیں سیم ویسا ہی اگر آپ 1 2 3 پر لگانا چاہ رہے ہیں اے بی سی کچھ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ملٹی ملٹی لیول لسٹ پڑی ہوئی ہے اگر آپ ملٹی کام کرنا ہو تو آپ اس پر بنا سکتے ہیں پیپرز میں بھی ملٹی لیول لیول لسٹ اس کے لیے سب سے پہلے اس کی آپ نے لسٹ بنا لینا ہے define new ملٹی لیول لسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک لسٹ میں رہ کے دوسری لسٹ اس کے اندر ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ملٹی لسٹ یہ اپشن یوز ہوتا ہے کبھی آپ پڑ جاتی ہے تو دیکھتے define ملٹی لیول لسٹ میں جائیں گے دیکھیں پہلی لسٹ کو جی آپ کیا کرنا ریکوارمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو میں اوکے کر دوں گا تو دیکھیں میں نے فرسٹ کو اے بی سی رکھا تا اب دیکھیں اس کو میں کچھ لکھ کر انٹر کروں گا میں انٹر کیا یہ دیکھیں وہ ورکنگ ہو رہی اب میں اس کی فورت کی ایک آگے اندر لسٹ میں جانا تو تو اس کے لیے پھر میں اسی آپشن میں جاؤں گا ملٹی لیول لسٹ میں اور یہ چینج لسٹ میں آکے اس کو میں اگر اے کر دوں گا یہ دیکھیں اب چینج ہو گیا ایسے ہم جا سکتے ہیں اب اگر مجھے تھرڈ میں جانا ہے تو آپ وہ ہی میتھرڈ کریں چینج لیول اور ثرڈ میں یہ دیکھیں تو ایسے آپ اس کو ورکنگ کر سکتے ہیں اس پر ریکارمنٹ کا بھی ضرور تو آگے ملٹی لسٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ ڈیکریز انڈنٹ اگر آپ نے کچھ جیٹا بنا لیا اس کو لیفٹ رائٹ یا سینٹر میں لے کے جانا تو لے جا سکتے ہیں لیفٹ رائٹ دیکھیں میں کر رہا ہوں پیرا گراف کو لیفٹ رائٹ لے جانا ہے تو لیفٹ رائٹ لے کے جا سکتے ہیں پیرا گراف کو یہ چیز آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس سورٹنگ کیا لیا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ سورٹ ہو گیا ہے کہ اب سورٹنگ اس کو کرنا ہے کہ اے والے نیم پہلے آجائیں ترتیب سے آجائیں تو اب میں نے اتنا کام کر لیا لیکن آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے اگر آپ نے نیم آگے بیچھے بھی لکھنی ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کر کے یہ سورٹنگ پہ کلک کر کے اوکے کریں گے دیکھیں اوٹومیٹک ادھر ٹیکسٹ آگیا ہو اگر آپ دیٹس ہوں گے آپ دیٹس کو ایسے ترتیب سے کر سکتے ہیں نمبر کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے نیم پہلے آگئے بی والے بعد میں ایسے ہم ترتیب سے ان کو لگا سکتے ہیں دیکھیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیراگراف یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس کومہ سٹائل یہ پیراگراف کو سٹاپ یا ایسے چیک کرنے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی دیکھیں ہر پیراگراف کے جہاں پیراگراف ہمارے پاس انڈ ہو رہا ہے تو وہ سٹاپ ہیڈن دیکھیں آگے آجاتے ہمارے بڑی اہم چیز پڑی ہوئی ہے لائن کی یہ جو ہم سٹنگز کرتے ہیں پیراگراف کی سٹنگز لائک مجھے یہ پیراگراف سینٹر میں کرنا ہے تو میں سلیکٹ کر اس کو سینٹر کر دوں گا تو یہ سینٹر میں ہو گیا اگر مجھے یہ رائٹ کرنا ہے تو رائٹ ہو گیا اگر مجھے اس کو لیپ کرنا ہے تو یہ لیپ ہو گیا اگر میں چاہ رہا ہوں ادھر سے دیکھیں یہ لائن مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لئے میں سارے پیراگراف کو سلیکٹ کر دوں گا کنٹرول ج جس کی شورٹ کٹ کی ہے تو آپ ادھر سے اس کو یوز کر سکتے ہیں کنٹرول ج کنٹرول z کروں گا میں پھر ویسا ہو گیا سلیکٹ کر کے کیا کی ہے جی ہم نے اس پہ کلک کر دیا جسٹیفائی دونوں سائیڈ سے لائن ترتیب ہو گئی ہیں چیزہ آپ یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے لائن سپیسنگ بڑی اہم چیز پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس اکثر سٹوڈنٹ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمیں یہی پرابلم آتا ہے کہ ایک پیج کی سائنمنٹ آپ دوسرے پیج پر چلے جاتی ہے تو اس جگہ یہ بڑی چیزیں یوز ہوتی ہیں یہ سپیس وغیرہ کم ہوتا جا رہا ہے 3.0 کر دوں گا تو اتنا لائن میں گیپ آگئے یہی چیز ہم لائن سپیسنگ آپشن میں جا کے بھی ادھر سے سپیسنگ کے آپشن پڑے ہوئے ہیں ملٹی لائن سنگل لائن یہ ساری چیزیں وہ ہی ہیں اس کے بعد اس کو 1.0 کر دیں گے تو یہ کم ہو جائے گا اگر اس کو ہم ریموو سپیس آفٹر پیراگراف کر دیں گے تو یہ جو پیراگراف کے بات سپیس آرہی تھی وہ بھی ریموو ہو گئی ہے تو ان کو ہم یہ ایسے use کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس اوپشن ہے کلر کا میں شیئر دینا ٹھیک ہے کوئی بھی میں پیراگراف کو یا ایسے شیئر دینا چاہ رہا ہوں تو ادھر سے میں کلر وغیرہ اپنی ایس پر رکوارمنٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کر کر سکتے ہیں ہائی لائک اس کی جو بھی اپر ٹیکس لکھا ہو ہے پھر اس کو نو کلر کریں گے تو نو کلر سے یہ ختم ہو جائے گا اس کو پہلے ہم سلیکٹ کر کر پھر ادھر سے آئیں گے اس کو نو کلر کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اس کو سلیکٹ کر کے اب یہ نو کلر ٹھیک ہے یہ اس کی سلیکشن تیج سے کر ہم اس کو سلیکٹ کر کے نو کلر کریں گے تو ہمیشہ کلر ختم ہو جائے گا اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے بارڈر کا اگر مجھے کوئی بارڈر لگانا ہے اس کے بارٹم پہ آ جائے ٹاپ بارڈر آ جائے ٹھیک ہے لیفٹ بارڈر آ جائے تو یہ میں بارڈر ایجسٹ کر سکتا ہوں آل بارڈر کریں گے سب پہ بارڈر آ جائے گا اس بارڈر کو اگر مجھے ختم کرنا ہے تو میں نو بارڈر کروں گا تو یہ نو بارڈر ہو جائے گا ایسے آپ اس کو انسائیڈ بارڈر کر سکتے ہیں آگے ہم insert کی tab میں tables کو پڑھیں گے پھر آپ کو اس کا ساری چیزوں کا سمجھ آج گا next ہمارے پاس ہے دیکھیں headings کو اگر آپ نے کوئی heading بنانی ہے تو یہ heading آپ use کر سکتے headings پڑھے ہوئے ہیں title پڑھے سب title آپ نے کوئی بھی data بنانا اٹھیک ہے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں like مجھے اس کی heading بنانی ہے heading اس کو select کر کے کوئی بھی ادھر سے ہمارے پاس styles پڑے ہوئے ہیں headings کے وہ ہم use کر سکتے ہیں تو آپ بھی requirement کبھی پڑے تو اس کو use کر سکتے میں control z کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ساری headings ہی ہیں headings آپ اس کو دیکھ لی جائیں ساری ایک ایک چیزیں next دیکھیں ہمارے پاس find replace بہت کام کی چیز ہے find means اگر میں چاہ رہا ہوں میرے سارے documents میں مجھے word نہیں مل رہا like مجھے professional یا make word نہیں مل رہا تو میں find جگہ this یا کوئی word اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ replace میں جائیں replace with اس کی جگہ کوئی word آپ لگا سکتے ہیں this کر کے replace all پہ جیسے click کریں جہاں جہاں make تھا وہ replace ہو گیا ہو ہے ایسے ہی آپ سے کوئی assignment کر رہے ہیں کوئی paper بنا رہے کوئی آپ نے ادھر سے یہ مسئلہ حل کر لینا ہے find میں word لکھیں replace with اس کی جگہ نیا word کون سا لگانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں next ہمارے پاس select all select option دیکھیں select all کریں like میں چاہا رہا ہوں اگر میں اپنے mouse سے selection کروں وہ کر سکتا ہوں یا select all کروں گا تو وہ پھر بھی select ہو جائے گا ٹھیک ہے select all select all object as a data کو select کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری home کی جو professional ribbon جو tap تھی اس کو اچھے سے practice کیجئے گا practice سے یہ ساری چیزیں آئیں گی home کی tap کا بہت زیادہ کام ہے پیپر letter head assignments projects بنانے میں تو اس کو ضرور اس پہ practice کیجئے گا کوئی آپ assignment کریں گے تو پھر آپ کو اس کا اچھے سارا use آئے گا lecture پسند آیا تو ضرور میرے چینل کو subscribe کریں share کریں like کریں اور comments لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور comments ہمارے لئے بہت اہم ہے subscribe کیجئے گا تاکہ میرے latest آنے والے lectures آپ کو بہت آنی مل سکیں